موسیقی اور یہ طریقہ ہر بار کام بھی نہیں کرتا تھا اور اسی لئے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لئے آج بھی کئی گیمز کے اینڈنگ ایک رہیس سے بنی ہوئی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے گیمز کے اینڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا ہوگا نمبر ایک فلاپی برڈ فلاپی برڈ کو ایک ویتنامی گیم ڈیزائنر اور ڈیولوپر ڈانگ یوین نے بنایا تھا ڈانگ کے اس سادھانے سے گیم نے پوری دنیا کو کچھ ہفتوں میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا ڈانگ کا کہنا ہے کہ وہ شروع میں اپنے گیم کا نام فلاپ فلاپ رکھنا چاہتے تھے لیکن اس نام سے پہلے ہی ایک گیم بنا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے گیم کا نام فلاپی برڈ رکھ دیا تھا ڈانگ کو اس گیم کو بنانے میں صرف کچھ دن کا ہی سمیں لگا تھا اور اسی لئے انہیں بلکل بھی امید نہیں تھی کہ ان کا یہ سمپل سا گیم لوگ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا آج کے سمیں میں فلاپی برڈ کے اپ سٹور اور گوگل پلے سٹور پر ملا کر پچاس ملین سے بھی زیادہ ڈانگلوڈ ہو چکے ہیں جب فلاپی برڈ گیم وائرل ہوا تھا تو ایسا کوئی سوشل میڈیا نہیں بچاتا جہاں پر لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے کئی لوگ کا ماننا تھا کہ اس گیم کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اور اسے بس لوگ کے پیشنس لیول کو چیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لوگ اس گیم سے بہت جلد ہی چڑتو جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اس سے کھیلنا بند نہیں کر پاتے تھے کئی یوزرز نے اس گیم کو ختم کرنے کی بہت کوشش کری تھی اور ان میں سے ہی کچھ لوگ اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے لیکن اس گیم کے اینڈنگ لوگ کو کچھ خاص نہیں لگتی ہے جب گیم میں 999 پوائنٹ پورے ہو جاتے ہیں تو فلاپی برڈ کے سامنے ماریو آتا ہے اور گیم وہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اب ذرا سوچئے کہ وہ انسان کتنا ڈسوپوائنٹ ہوا ہوا جس نے اس گیم کو اینڈ کرنے میں اتنی محنت کری ہوگی نمبر دو پیک مین اگر بات کر ایک کلاسک ایرگیٹ گیم کی تو ان میں سب سے زیادہ مشہور گیم ہے پیک مین پیک مین کو جیپنیز گیم کمپنی نیمکو نے سال 1980 میں لانچ کیا تھا یہ ایک سمپل سا گیم ہے جس میں ایک لیئر کوئی کنٹرولر کی مدد سے لیول میں دکھ رہے سارے ڈوٹس کھانے ہوتے ہیں اور ان ڈوٹس کو کھاتے ہوئے ہی پیک مین کو اپنے اینیمیز جنہیں گھوست کہا جاتا ہے سے بھی بچنا ہوتا ہے ہر گھوست کے موف کرنے کے پیٹرن الگ الگ ہوتے ہیں کوئی بہت تیز سلتا ہے تو کوئی تھوڑا ہلکے گیم کی ہر لیول کلیر کرنے کے بعد گیم اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے جو لوگ بھی پیک مین کھیلتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک 20 وی لیول تک بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سبھی گھوست بہت تیز سے موف کرنے لگتے ہیں اور گیم بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے زیادہ تر سبھی لوگوں کا ماننا ہے کہ پیک مین میں صرف 255 لیولز ہیں اور 255 وی لیول کو پار کر پانا ناممکن ہے لیکن اس گیم کے ایکسپرٹ پلیئر بیلی میچل نے ایک بار کچھ گھنٹوں تک لگتار گیم کھیلنے کے بعد لیول 255 کو بھی پار کر لیا تھا اور وہ لیول 256 پر پہنچ گئے تھے لیکن جب وہ لیول 256 پر پہنچے تب انہیں پتا چلا کہ اس لیول پر کوئی پروگرامنگ مسٹیک تھی جس کے بارے میں پیک مین کے ڈیولوپرز کو بھی نہیں پتا تھا اس لیول پر گیم کی آدھی سکرین پر نورمل گیم ہی چلتا ہوتا ہے اور آدھی سکرین پر کچھ رینڈم نمبرز اور لیٹرز شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بیلی نے اس ایرر والی لیول کو بھی پار کرنے کا طریقہ ڈھونگ لیا تھا اور جب انہوں نے لیول 256 کو پار کیا تو وہ دوبارہ لیول 1 پر آ گئے لیکن اس بار اس میں گھوش بہت تیزی سے موف کر رہے تھے اور پھر جب بیلی نے اس لیول کو بھی پار کر لیا تو گیم کی سکرین پوری تھرہ بلیک ہو گئی اور پھر دوبارہ سے گیم سٹارٹ کرنے کا آپشن آ گیا نمبر 3 سبوے سرفر سبوے سرفر کو سال 2012 میں سائیبو اور کیلو کمپنی نے مل کر لانچ کیا تھا اور یہ گیم آنے کے کچھ سمیں بعد ہی ہٹ ثابت ہوا تھا اس گیم کو کھیلنے کے رولز بہت سمپل ہیں تو اس لیے ہر کوئی سبوے سرفر کو کھیلتا ہوئے گھنٹو بتا دیتا تھا گیم میں ایک پلیئر ہوتا ہے جو ایک پولیس والے سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے ہی اسے کوئنس کلیک کرنا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے راستے میں آنے والے آپسٹیکل سے بھی بچنا ہوتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو سبوے سرفر سے بھی ایک سال پہلے ٹیمپل رن گیم لانچ ہو چکا تھا لیکن لوگوں نے تب اس گیم پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا تھا پھر جب سبوے سرفر بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تو لوگوں نے ٹیمپل رن کو بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا دوسری گیمنگ کمپنیوں نے بھی اپنے اس طرح کے کئی گیمز لانچ کیے تھے لیکن کوئی بھی گیم سبوے سرفر اور ٹیمپل رن جتنا پاپولر نہیں ثابت ہو پایا اب ویسے تو سبی کا یہ ماننا ہے کہ سبوے سرفر ایک انڈلیس گیم ہے جس کو چاہے جتنا بھی کھیلنے پر اس کا کبھی انڈ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ گیم بھی انڈلیس نہیں ہے کیونکہ کسی بھی ڈیوائس میں ایک لیمیٹیڈ میمری ہوتی ہے جس میں ایک حد تک ہی ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے اور اب بھلے ہی گیم کے ڈیولپرز کا کہنا صحیح ہے کہ ان کا گیم انڈلیس ہے لیکن ایک ڈیوائس کی لیمیٹیڈ میمری کے قارن سبوے سرفر ہمیشہ نہیں چل سکتا اس لیے اگر کوئی اس گیم کو بینہ آؤٹ ہوئے لگتار بھی کھیلے تب بھی وہ اسے ہمیشہ نہیں کھیل سکتا کیونکہ ان کا ڈیوائس انلیمیٹیڈ میمری ہولڈ نہیں کر پائے گا اور گیم کبھی نہ کبھی ضرور کریش ہو جائے گا جس سے سبوے سرفر کبھی انڈ ہو جائے گا اب آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے نمبر چار ڈکھنٹ ڈکھنٹ ایک ایسا گیم ہے جسے ہر کسی نے ایک نیک بار تو اپنی زندگی میں ضرور کھیلا ہوگا یہ گیم کتنا زیادہ پاپولر ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گیم کی لگ بگ 28 ملین کاپیز بک چکی ہیں ڈکھنٹ گیم میں پلیئر کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس سے وہ سکرین پر اڑ رہی بتکوں کا نشانہ لگاتا ہے ان ڈکس کو ایک شگاری کتا گھاسوں میں سے اڑا رہا ہوتا ہے اور جب بھی پلیئر کا نشانہ ٹھیک لگ جاتا ہے تب وہ کتا مری ہوئی ڈک کو گھاسوں میں سے اٹھا کر دکھاتا ہے اور جب نشانہ میس ہو جاتا ہے تب وہ شگاری کتا پلیئر پر ہستا ہے اس گیم کی ڈیولوپر کمپنی نینٹینڈو کا کہنا ہے کہ ڈک ہنٹ ان کے بیسٹ سیلنگ گیمز میں سے ایک ہے پر اتنا پاپولر گیم ہونے کے بعد بھی زیادہ تر لوگ اس گیم کی اینڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اب جیسے ہم نے اپنی لسٹ کے باقی گیمز کی اینڈنگ بتائی جو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کرنے والی تھی ویسے ہی ڈک ہنٹ کی اینڈنگ بھی ڈسپوائنٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے تو جب پلیئر اس گیم کی نینڈیا انویبی لیول کو پار کرتا ہے تو وہ لیول زیرو پر پہنچ جاتا ہے اور اس لیول پر بہت ساری ڈکس آسمان سے نیچے گرتی ہوئی دکھتی ہے جن پر نشانہ لگا پانا ناممکن ہوتا ہے اور جب سبھی ڈکس نیچے گر جاتی ہیں تب وہ بس شکاری ڈوگ ہستا ہوا اوپر آتا ہے اور گیم وہی پر ختم ہو جاتا ہے نمبر پانچ ٹی ریکس گیم ٹی ریکس گیم ہمارے ویڈیو میں مینشن کیے گئے سبھی گیمز سے بہت الگ ہے اور اس گیم کو بس وہی لوگ جانتے ہوں گے جو اپنے موبائل یا پی سی میں کروم براؤزر کا استعمال کرتے ہیں مان لیجے آپ کبھی کروم براؤزر پر کسی ویب سائٹ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تب ہی اچانک سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بند ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے سکرین پر ایک ڈائنسور بنا ہوا آتا ہے جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اب بس یہیں سے ٹی ریکس گیم کی شروعات ہوتی ہے موبائل اور ڈیسک ٹوپ پر اس گیم کو کھیلنے کے طریقے الگ الگ ہیں موبائل پر یوزر کو اس ٹی ریکس پر ٹیپ کرنا ہوتا ہے جس سے گیم شروع ہو جاتا ہے اور وہیں پی سی پر گیم شروع کرنے کے لیے اسپیس بٹن کو دبانا پڑتا ہے اس گیم کو کھیلنا بہت آسان ہے جیسے فلاپی برڈ میں برڈ خود آگے بڑھتی ہے اسی طرح سے ٹی ریکس گیم میں ٹی ریکس خود آگے کی اور بڑھتا ہے اور بس یوزر کو ٹیپ کر کے یا سپیس بٹن کو دبا کر ڈائنسور کے راستے میں آنے والے آپسٹیکلز کے اوپر سے کودنا ہوتا ہے کروم کے ڈیولوپرز کا کہنا ہے کہ اس گیم کو انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ ان کے یوزرز کا بینہ انٹرنیٹ کنیکشن کے بھی ٹائم کٹ سکے یہ گیم سال 2018 میں 270 ملین بار کھیلا گیا تھا اور اسی وجہ سے کروم کے ڈیولوپرز کو اس گیم کو مینج کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم بھی بنانی پڑی تھی لیکن جیسے ہماری لسٹ کے سبی گیمز کی کوئی نہ کوئی اینڈنگ ضرور ہے ویسے ہی اس ٹی ریکس گیم کی بھی ایک اینڈنگ ہے لیکن اس اینڈنگ کو دیکھنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا در ایسل ٹی ریکس گیم کے ڈیولوپرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گیم کے کوٹس کو بہت کرٹیکل طریقے سے لکھا ہے اور اسی وجہ سے اس گیم کو اینڈ کرنے میں لگ بگ ایک کروڑ ستر لاکھ سال لگیں گے اب اتنے سمیے تک کہ شاید ہی کسی موبائل کی سکرین یا کی بورڈ کا سپیس بیٹن کام کر پائے تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے گیمز جن کی اینڈنگ کے بارے میں بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہے اب اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ نیکس ویڈیو آپ لوگ کو کس ٹوپک پر دیکھنی ہے موسیقی